کوشش کروں گا کہ بہت زیادہ شارٹ کروں اور بہت زیادہ سمپلی فائی کروں اسے تاکہ آپ لوگوں کو ایزیلی سمجھا جائے تو یقیناً آپ لوگوں کو پتا ہے ٹاپک کا کہ ہم کس ٹاپک کے اوپر بات کرنے والے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کریشن آف بنگلہ دیش بھی ہم اسے کہتے ہیں ڈیوی ایف پاکستان بھی اسے ہم کہتے ہیں فال آف ڈھکا بھی اسے کہا جاتا ہے تو زیادہ تر جو اس ٹاپ ویڈیو کے اندر ہم لوگوں کا جو فوکس ہوگا وہ ہوگا اس کے کاؤزز کے اوپر اور بائی گراؤنڈ کے اوپر کے کیا ہوا کیا تھا آخر مطلب ایسی کون سے فیکٹرز تھے جس کی بیسز کے اوپر پچیس سال سے پہلے پاکستان جو ہے وہ دو ایسوں کے اندر ڈیبائیڈ ہوگا اور اس کے بعد جو امیڈیئٹ کاؤز انتخابات انیس سو ستر کے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ہائلائٹ کریں گے اور دین گریٹ ٹریجڈی ٹھیک ہو گیا جی یہ آپ کے سامنے اس ٹائم ہے تیریبیون انڈیا کی ایک نیوز پیپر ہے جو سترن ڈیسمبر نائنٹی سیونٹی ون کے اندر شایع ہوئی اور جس کے اندر پہلی مرتبہ ہائیڈ لائن کے اندر بتایا گیا کہ بھئی ایسٹ پاکستان is no more and it was renamed as بنگلہ دیش سو بنگلہ دیش فریڈ اور اس کے بلکل ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ انکنڈیشنل سرنڈر بائی پاک ٹروپس پاکستان آرمی کی طرف سے وداوٹ انی کنڈیشنز جو ہے پاکستان آرمی نے سرنڈر کیا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا جی اب آ جاتے ہیں ہم جیوگرافی کے اوپر کے یہ جیوگرافی جو کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو کے اندر بھی میں نے تھوڑا اسے ڈسکس کیا تھا اور میرے خیال میں یہی سلائیڈ تھی سو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فورٹی سیون سے لے کر سیونٹی ون تک جو پاکستان کی جیوگرافی تھی وہ کیا تھی یا کس طرح سے تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف سے آپ کو ویسٹ پاکستان نظر آتا ہے دوسرا ایسٹ پاکستان نظر آتا ہے تقریباً بائیس سو چار کلومیٹر کا ڈسٹنس آپ کو نظر آتا ہے یہ جو ڈسٹنس ہے یہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگوں سے بات شیئر کی تھی کہ یہ ویری کرتا ہے تقریباً کچھ رائٹر اسے اٹھارہ سو بھی لکھتے ہیں انیس سو بھی لکھتے ہیں دوہزار کے اوپر بھی آپ کو نظر آتا ہے لیکن زیادہ تر موسٹ آف دی رائٹرز جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ بائیس سو چار کلومیٹر لکھتے ہیں اس کے اندر اگر آپ تھوڑا ایسٹ پاکستان کے اوپر فوکس کریں جو آج کل بنگلا دیش ہے اس کی اگر آپ جیوگرافی کو دیکھیں گے تو لگ بگ جو ہے وہ اس کی جیوگرافی تین طرف سے جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے انڈیا کے ساتھ یعنی کہ وہ کلکتہ جو ہے اس طرف وہ ٹچ کر رہا ہے بھوٹان کی طرف سے بھی انڈیا کو ٹچ کر رہا ہے جسے آپ سیون سسٹرز انڈیا کی جو ساتھ جو کیا کہتے ہیں کہ ریاستیں آتی ہیں وہ بھوٹان اور برما کی درمیان جو اوپر والا انگل آپ کو نظر آتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ سیون سسٹرز انڈیا کیا جاتی ہیں بلکل نیپال اور سکم جہاں پر انڈیکیٹ کیا گیا ہے اس کے بلکل نزدیک جو ہے یہ ایک کاریڈور جاتا ہے جو انڈیا کو جو ہے وہ ٹچ کرتا ہے باقی ریمیننگ انڈیا کو ان سیون سسٹرز کے ساتھ جا کر ٹچ کرتا ہے تقریباً جو ہے وہ بنگلہ دیش کا بارڈر تین طرف سے انڈیا کے ساتھ ہوتا ہے اور چوتھی طرف سے جو ہے اس کا جو ہے وہ ایک اربین سی کے ساتھ بے آف بنگال کے طرف اس کا جو ہے وہ بارڈر ٹچ ہوتا ہے تو اس وجہ سے انڈیا جو ہے وہ ہماری اس ونگ کے اندر موسٹ امپارٹنٹ جو ہے وہ نیبرنگ کنٹری تھا تھوڑی سی اسٹرپ جو ہے وہ بلکل نیچے کونے میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی وہ جو برما کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے آپ نے دیکھا کہ ابھی جتنا بھی برما کے اندر جو ہے وہ جینوسائیڈ ہوا تو برمیز جتنے بھی بنگلہ دیش کے اندر آئے تو وہ اس تھوڑی سی اسٹرپ سے ہی گزر کر آ گیا تو اب یہاں سے آپ کو ایک تو یہ نظر آ جاتا ہے کہ ہم لوگوں کی جو جیوگرافی ہے وہ پاکستان کی کبھی بھی فیور کے اندر نہیں رہی تو اس وجہ سے اسٹ پاکستان جو ہے وہ پچیس پچاس یا سو سالوں کے اندر کبھی نے کبھی اسے الگ ہونا ہی تھا تو لہذا دوسری بات یہ کہ اگر آپ بنگلہ دیش کی جیوگرافی یا اس کے اندر آپ اس کی کیا کہتے ہیں کہ ڈیموگرافی کو دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کو بہت زیادہ ڈسٹرپنگ نظر آتی ہے یعنی کہ ایک تو بنگلہ دیش کی موسم جو ہے وہ بہت زیادہ یوں سمجھ لیجئے کہ ڈسمبر سے لے کر مارچ تک وہاں پر بارشیں نہیں ہوتی ہیں ادروائز وہاں پر موسٹ آف دا ٹائم جو ہے وہ ممبئی کی طرح بارشیں ہوتی رہتی ہیں تو اس وجہ سے ایک تو سردی جو ہے وہ بھی وہاں پر زیادہ ہوتی ہے پانی جو ہے وہ موسٹ آف دا ٹائم وہاں پر فلڈ آتے رہتے ہیں زیادہ تر جو ہے وہ بارشوں کی وجہ سے وہاں پر جو ہے وہ آپ کو اچھا دوسرا یہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ تقریباً تین چار دریاؤں کے اندر جو ہے وہ جو وہاں سے بہتے ہیں تو اس وجہ سے وہ بھی اسے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں برما کی طرف سے جو ان کی باؤنٹری ہے بنگلہ دیش اور برما کی جو باؤنٹری ہے وہاں پر زیادہ تر آپ کو فوریسٹ نظر آتے ہیں گھنے جنگلات وہاں پر نظر آتے ہیں تو وہاں پر بھی ظاہری بات ہے آپ ریسکیو نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے یعنی ہے کہ جو بنگلہ دیش کی جو ڈیموگرافی یا اس کی جو باؤنٹری ہے وہ کسی بھی کنڈیشن کے اندر جو ہے وہ جنگ کے لیے سیوٹیبل نہیں تھی دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بہت دور ہوں اور آپ کے درمیان جہاں ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہسٹائل کنٹری آپ کے ساتھ بیٹھا ہو جو آپ کے وجود کو ایکسیپٹی نہ کرتا ہو تو یہ بات جو ہے وہ آپ کی کیا کہتے ہیں کہ پہلے دن سے ہی لوگوں نے کہا تھا کہ حضرت مونی نے جو پہلی جو میٹنگ ہوئی تھرڈ جون کے ایکسیپٹنز کے بعد تو حضرت مونی نے کلیر کہا تھا کہ محمد علی جنہ نے اگر ایکسیپٹ کیا ہے تو میں اسے ایکسیپٹ کر رہا ہوں درواز جو جیوگرافی ہے پاکستان کی یہ مجھے کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے ابوالکلام آزاد کی فیمس اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے آئے کہ پچیس سال کے اندر اندر یہ ملک جا وہ دو ہسوں میں تقسیم ہوگا برحال ہم لوگوں نے ایسی جیوگرافی ویک جیوگرافی جیسے آپ کہتے ہیں ایسے ملک کو ہم نے کیا کیا ایکسیپٹ کیا نائنٹی فارٹی سیون کے اندر ایکسیپٹ تو کر لیا لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر بہت ساری ایسے ہی فیڈریشن اسٹیٹس ہیں فیڈل اسٹیٹس ہیں جس کی بیسیز کے اندر آپ جو ہے وہ ایکویل رائٹس دے کر آپ کیا کرتے ہیں اپنی قوم کو کیا کرتے ہیں یونائٹ کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم نے جو ہے وہ فیڈریشن کے جو پرنسپلز ہیں اور سے زیادہ تر بلڈوز ہی کیا پاکستانیوں نے تو جس کی بیسیز کے اوپر جو فاصلے تھے ویسے ہی ہوتا ہی ہے عموماً انسانوں کے تعلقات کے اندر یا قوموں کے تعلقات کے اندر جب بھی فاصلے بڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیشہ خدشات جنم لیتے ہیں اور جہاں پر خدشات جنم لیتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ وصفصے ہوتے ہیں وصفصے جو ہے آپ کو کیا کرتے ہیں نفرت کی طرف لے کر جاتے ہیں اگر آپ اس نفرت کو ایک مکمل آرگیومنٹیٹیو وے کے اندر اسے اگر آپ ہینڈل نہیں کریں گے تو وہ نفرت جو ہے ایک دن لاوے کی طرح جو ہے وہ ارپٹ کرے گی اور وہ جنگ کے اندر تبدیل ہوگی تو یہی کچھ جو ہے وہ بنگالیوں اور ریسٹ آف دی پاکستانیوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہوا اس سلائیڈ کے اندر جو ہے وہ میں نے بہت ہی پر سائز کر کے کچھ جو ہے وہ ایمپارٹنٹ جو ہے وہ قوزز دی ہیں اوبر والا جو قوزز آپ کو نظر آتے ہیں یہ وہ قوزز ہیں جو عام طور پر آپ کو مارکیٹ میں ملتے ہیں مارکیٹ سے میری مراد ہے کہ عام طور پر سلایبس کی بکس کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں کہ بھئی جس کے میں جیوگرافیکل پرابلم لینگویج کا پرابلم ایکنومک یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں نیچے جو آپ کے فیکٹرز ہیں وہ زیادہ تر آپ کو سلایبس بکس کے اندر نظر نہیں آئیں گے یہ جتنی بھی میری ابزرویشن یا اسٹیڈی ہے اس ٹاپکس ریلیٹیڈ وہاں سے میں نے یہ سم رائز یا سم اپ کی آئے کہ نمبر پہلی بات یہ ہے کہ بھئی لاسٹ ویڈیو کے اندر بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ ایسٹ پاکستان کے اندر بنگالیوں کے پاس جو میڈل کلاس کا اماؤنٹ ہے وہ بہت بڑا اماؤنٹ تھا میڈل کلاس کسی بھی انقلاب کو روکنے کے لیے یا کسی بھی انقلاب کی وجہ بننے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ کام کرتا ہے کیونکہ دو کلاسز ہوتی ہیں نا آپ کی میڈل کلاس کے علاوہ ایک آپ کا ایلیٹ کلاس ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کبھی بھی چینج آئے کیونکہ اس کو ہر چیز مل رہی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ اپنی لائف سے یا لیونگ سٹینڈر کے ساتھ وہ کیا ہوتا ہے سیٹسفائی ہوتا ہے دوسرا آپ کا لوور کلاس ہوتا ہے لوور کلاس جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ دو وقت کی روٹی کے لیے کام کرتا ہے وہ کبھی بھی سسٹم کے اوپر بات نہیں کرے گا اگر آپ کسی رکشے والے سے پوچھیں گے اگر آپ ریڈی والے سے پوچھیں گے تو وہ اپنی شام کی دہاڑی کے لیے وہ کنسرنڈ ہوگا وہ یہ نہیں کنسرنڈ ہوگا کہ پاکستان کے اندر پریزیڈنشل فارم ہونا چاہیے یا پارلیمنٹک فارم ہونا چاہیے باکی رہتا ہے آپ کا میڈل کلاس جس کے اندر تھوڑا بہت شعور ہوتا ہے جو کہ کیونکہ وہ خود کو جو ہے وہ اوپر والے کلاس کے اندر ایڈجسٹ کرنا چاہتا ہے تو اس وجہ سے وہ جو ہے وہ نیچے والی کلاس کو بھی جو ہے وہ ایک تھوڑا آویر دینے کی کوشش کرتا ہے اور وہ آپ کی دوسری قوموں سے بھی ایگزمپلز بارو کر کے جو ہے وہ اپنی سسٹم کے اندر اپنی سوسائیٹی کے اندر ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو ایک تو یہ ہو گیا جی بھئی سندھ کے اندر پنجاب کے اندر یا بلوچستان کے اندر جو الیٹ کلاس ہے اس کی بہت زیادہ ڈامیننسی رہی یہاں پر جو ہے وہ دوسری کلاس آپ کی لوگر کلاس نظر آتی ہے جبکہ بنگالیوں کے پاس آپ کو زیادہ تر جو ہے وہ میڈر کلاس نظر آتی ہے تو لہٰذا اس وجہ سے وہ پولٹیکلی ہم لوگوں سے زیادہ آویر تھے وہ باشعور بھی تھے دوسرا یہ آتا ہے کہ ہمیشہ مجھے یہ اعتراض رہا ہے کہ مسلم لیگیوں نے جو ہے وہ پاکستان بنانے کے اندر تو بہت برلینٹ کام کیا لیکن پاکستان کو بگاڑنے کے اندر بھی مسلم لیگیوں کا ہی کردار ہے مطلب لیک پولنگ ہے آپ کی جو ہے وہ کچن کیبینیٹ سسٹم آپ کا جو ہے وہ ڈرائنگ روم پالٹیکس آپ کی انسٹیٹوشن فارمیشن یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ مسلم لیگیوں نے کی ہیں خاص طور پر محمد الجنہ کے چلے جانے کے بعد ایوب خان صاحب کیونکہ ایوب خان صاحب تک نائنٹی فیفٹی ایٹ تک جو ہے وہ پہلے ہی بہت ساری خدشات جو ہے وہ جنم لے چکے تھے لیکن جب ہم لوگوں نے جو ہے وہ ایوب خان کو خوش آمدید کہا جب ہم نے اسے جو ہے وہ ایوب خان کو فیلڈ مارشل کا ٹائٹل ہم نے پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب قسم کی چیزیں کی تو اس پورے ٹائم پیریڈ کے اندر جو ہے وہ بنگالیوں کے اندر ایک نیشنلزم کا ایک کیا کہتے ہیں نا کہ ایک سینس جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرانگلی ڈیولپ ہوا جس کی بیسز کے اوپر وہ انٹی پاکستان کچھ زیادہ ہی ہو گئے آبیسلی ان کا جو ہے وہ مختلف اداروں کے اندر شیئر جو ہے وہ بھی آپ کو بہت ہی کم ملتا ہے ڈاکٹر صفدر محمود صاحب کی ایک کتاب ہے کہ پاکستان کیوں ٹوٹا اس کے اندر ان انسٹیوشنز کی ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ مکمل آپ کو ایک ڈیٹیل دی ہے کہ فورٹی سیون سے لے کر سیونٹی ون تک ملٹری کے اندر کتنے بنگالی تھے سندھی کتنے تھے پنجابی کتنے تھے پتھان کتنے تھے اور اسی طرح سے پارلرمنٹ کے اندر اس نے کام کیا جوڈیشری کے اندر بیروکریسی کے اندر فارن میسٹری کے اندر تو اگر آپ اس کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کی کتاب یہ سٹرانگلی میرے کمیٹ کروں گا اس کو آپ دیکھیں آبیسلی ہم لوگوں کی فارن پالیسی تو میرے خیال میں آج تک اتنی زیادہ سکسیس فول رہی نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں کی فارن پالیسی کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو تین یا چار چیزیں نظر آتی ہیں نمبر ون انڈیا کی جو بھی پالیسی ہوتی ہے ہم اس کے بالکل آگینسٹ میں ہوتے ہیں ہماری فارن پالیسی کے اندر انڈیا جو ہے اس کا ایک مین رول ہوتا ہے کشمیر کا ایشو اس کے اندر پھر پرامیننٹ ہو جاتا ہے پھر اس طرف اگر آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کبھی سعودی رب کی طرف چلے جاتے ہیں کبھی ایران کی طرف چلے جاتے ہیں اور ویسٹ کی طرف جائیں تو پھر آپ ہمیشہ امریکہ کے اتحادی رہے ہیں تو اس وجہ سے مکمل طور پر جو ہے وہ آپ کی فیلیور تھی یہ فارن پالیسی کی کہ آپ دنیا کو بتائی نہیں سکے کہ بھئی بنگالی ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے یا ہم بنگالیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے دوسری ایک فوبیا ہے پاکستان کے اندر جسے ہم کہتے ہیں بیرل آف کن پالیسی کہ بھئی بندوق کی نوک کے اوپر جو ہے وہ بندوق کی نلی کے اوپر میں کوئی بھی کام کر سکتا ہوں تو اس وجہ سے یایہ خان کے ٹائم پیریڈ کے اندر جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں کہ بھئی اگر آپ اتنی ہیں جس طرح سے اس نے لکھا نا کہ قدرت اللہ شہاب نے کہ بھئی پاکستان ایک جو ہے وہ خوبصورت گلدان کی طرح ہے اور اس کے پھولوں کے اوپر جو ہے وہ مجیب الرحمان جو ہے وہ ایک مکھی کی طرح ہے جو اس کے پھولوں کو آ کر تنگ کر رہا ہے ہماری حکومت نے کیا کیا ہے کہ اس مکھی کو خاتم کرنے کے لئے ہتھوڑے کا استعمال کیا ہے اب مکھی تو اڑ گئی مکھی کو تو کوئی فرق نہیں پڑا ہتھوڑے سے ہوا یہ کہ وہ گلدان آپ کا ٹوٹ گیا تو یہ جو ہتھوڑے کی پالیسی ہے یہ مشین گن کی جو پالیسی ہے یہ کبھی بھی مطلب قوموں کو جو ہے وہ یونائٹ نہیں کرتی ہے ہمیشہ قوموں کو ڈیوائیڈی کرتی ہے لینگیو ایج کا پرابلم جہاں تک اس کا تعلق ہے تو لینگیو ایج کا پرابلم بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ فیبروری نائنٹی فورٹی ایٹ کے اندر یہ سٹارٹ ہوا اور پاکستان کی جو آپجیکٹیو ریزلیشن یا آپ کی لیجسلیٹیو جو اسیمبلی تھی اس کے اندر ایک قرارداد ایک پاس کی گئی اس قرارداد کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے بنگالیوں نے اس قرارداد کے سیکشن کے اندر اعتراض کیا کہ بھئی اردو صرف پاکستان کی قومی زبر نہیں ہونی چاہیے بنگالی بھی اس کے ساتھ ہونی چاہیے اور اس کے اوپر جو ابجیکشن کیا وہ لیاقت علی خان نے کیا یہاں پر ایک دوسری چیز میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب آپ لینگویج کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگ یا زیادہ تر رائٹر سیون آپ کو یہ لکھتے ہیں کہ بھئی پنجابی جو ہے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ بنگالی جو ہے وہ قومی زبان کا درجہ حاصل کرے یہاں پر میں ان کے ساتھ تھوڑا اختلاف کرتا ہوں کہ پنجابی اس ٹائم جو آپ کے گورنر جنرل تھے نہ وہ پنجابی تھے آپ کے اگر وزیر آزم تھے تو وہ بھی پنجابی نہیں تھے دونوں پنجابی نہیں تھے دونوں آپ کے اردو سپیکنگ تھے اور اگر آپ محمد علی جنرلہ کی بات کرتے ہیں تو محمد علی جنرلہ صاحب کو خود کو جو ہے وہ بلاول کی طرح اردو میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی تھی تو وہ بھی زیادہ کمفورٹیبل جو ہوتے تھے یا تو گجراتی کے اندر ہوتے تھے یا انگریزی کے اندر ہوتے تھے لہٰذا اس وجہ سے محمد علی جنرلہ صاحب اس کو بھی آپ اس کے اندر انواب نہیں کر سکتے کہ نہ ہی پنجابیوں کو کر سکتے ہیں پنجابی کے ساتھ تو خود میرے خیال میں بہت بڑی نائنصافی ہے پنجابی آج تک جو ہے وہ ایوین ریجنل جو ہے وہ لینگویج آفیشلی جو ہے اسٹیٹس لینے کے اندر بھی ناکام رہی ہے تو لہٰذا اس کے اندر لیاقت علی خان کا آپ انوالمنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ کہہ سکتے ہیں کہ لیاقت علی خان کی انوالمنٹ تھی اور لیاقت علی خان ہی یہ سب کو چاہتے تھے اور جس کے بارے میں ایک میرے دوست نے لکھا ہے کہ بھی ایلین ان پالٹیکس ان پاکستان ایلینس جو ہیں وہ ان کا بہت بڑا ایک کردار تھا اس سارے سسٹم کے اندر اویسلی جو کلچرل آپ کی ہیں اس کے اندر ایک بڑا مٹیریل کلچر ہو آپ کا سیکلوجیکل کلچر ہو اس کے اندر ایک بہت بڑا فرق تھا ایک بہت بڑا ڈیفرنس تھا کانسٹیٹوشن کے اندر ہمیشہ پاکستان کو جو نقصان ہوا ہے وہ پاکستان کے آئین کے اندر ٹائم لینے کی وجہ سے ہوا ہے کہ آپ نائنٹی فورٹی سیون کے اندر بناتے ہیں اور ففٹی سکس تب آپ کے پاس کوئی آئین ہی نہیں ہوتا تو اس وجہ سے یعنی کہ قانونی طور پر بنگالیوں کو آپ پروٹیکٹ نہیں کر پائے زیادہ تر ہمارے سلیبس بکس کا جو مطلب کیا کہتے ہیں کہ گصہ ہوتا ہے وہ ہندوستان کے اوپر ہوتا ہے کہ ہندوستان نے یہ کیا ہندوستان نے وہ کیا میرے خیال میں یہ بھی ایک بلا وجہ ہے کہ بھئی اگر آپ پہلے دن سے یہ ایکسپٹ کرتے ہیں یا آپ نے ہندوستان کو اپنا دشمن بنا لیا ہے یا ہندوستان نے ہمیں اپنا دشمن بنا لیا ہے تو دشمن سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ دشمن آپ کو کیا کرے گا دشمن سے آپ کبھی فائدے کی ایکسپیٹیشن کر ہی نہیں سکتے آپ کو خود کو اپنا گھر محفوظ کرنا ہوتا ہے آپ دشمن کے رحم کرم کے اوپر اپنے گھر کو نہیں چھوڑ سکتے تو لہٰذا میرے خیال میں ہندوستان نے جو کچھ کیا ہندوستان کی وہ نیچر ہے اگر آپ ہندوستان کی نیچر کو نہیں سمجھ پائے تو یہ آپ کی ویکنس ہے یہ ہندوستان کی ویکنس نہیں ہے تو لہٰذا اس وجہ سے میرے خیال میں یہ بھی مطلب جس طرح سے جنرل ارودا نے کہا کہ بھئی ہم نے مقتبائنی کو ہم نے ٹرینڈ کیا ہے یہ میں مانتا ہوں اس نے کہا کہ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ مقتبائنی کو ہم نے کیا ہم نے انہیں ہتھیار دیے ہم نے انہیں پیسہ دیا ہم نے اسے انہیں یہ بھی سکھایا کہ ٹرین کی پٹڑی کس طرح سے اکھاڑی جاتی ہے ہم نے انہیں یہ بتایا کہ ٹیلی فون کی لائن کس طرح سے ڈسکنیکٹ کی جاتی ہے لیکن اس نے بڑی خوبصورت بات یہ بھی کہی کہ ان کے اندر جو گصہ تھا وہ ہم نے پیدا نہیں کیا ان کے اندر جو گصہ تھا پاکستانیوں نے خود پیدا کیا ہے ہم نے صرف اس کے اوپر جو ہے وہ انہیں ٹرینڈ کیا ہے فیزیکلی سائیکلوجیکلی جو انہیں ٹرینڈ کیا ہے وہ یا تو سندھیوں نے کیا ہے یا اردو بولنے والوں نے کیا ہے یا پھر پنجابیوں نے کیا ہے ان تینوں میں سے کوئی ایک ضرور ہوتا ہے برحال تو یہ ایک ایسا ایکنومک ڈفرنس ہے جسے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے آئے انٹریسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر نیچے جو سورس لکھا ہوا ہے وہ کسی بھی رائٹر یا کسی بھی بک کا نہیں ہے پلاننگ کمیشن آف پاکستان کی جو آپ کی پانچ سال کی ایک ایڈوائزری ریپورٹ آتی ہے وہ یہ خود بتاتی ہے کہ نائنٹی فورٹی سیون سے لے کر ستر تک یعنی کہ پچاس سے ستر تک ویسٹ پاکستان کے اندر ہم نے کتنا خرچ کیا ایسٹ پاکستان کے اندر ہم نے کتنا خرچ کیا یہاں سے آپ کو چیزیں بہت زیادہ آسانی کے ساتھ کیلئے رہ جائیں گے لیفٹ کولم کے اندر جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں بلکل اوپر گرین باکس کے اندر یہ ہے پاپولیشن کہ بھئی ہم چار صوبے مل کے ہم لوگوں کی جو ٹوٹل پاپولیشن پرسنٹیج وائز تھی وہ تقریباً 36.28 تھی یہ ہم لوگوں کی ٹوٹل پاپولیشن تھی جبکہ ایسٹ پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن جو ہے وہ 63.73 یعنی کہ ہم سے تھوڑا بس 50% ہم سے زیادہ تھے ٹھیک ہے پھر نیچے وائزہ جو آپ باکس دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ہے کہ آپ نے ٹوٹل پیسہ کتنا خرچ کیا پچاس سے ستر بھی سالوں کے اندر جہاں پر 36% آپ کی پاپولیشن ہے وہاں پر ہم نے ڈیولپ مینٹ کے اوپر خرچ کیا ہے 71.16% گروڑوں کے اندر اگر آپ بات کریں تو تقریباً یہ یہ بھی آپ کو سائیڈ والے باکس کے اندر نظر آتے ہیں تو اسی طرح سے اگر آپ بنگالیوں کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر جانے کے جن کی لگ بگ جب 64% پاپولیشن ہے وہاں پر ہم نے کتنا خرچ کیا ہے 28.84% تو یعنی کہ یہاں پر بھی آپ کو ایک دن رات کا فرق نظر آتا ہے تو لہٰذا یہ جو فیکٹ فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ٹائم تو ہندوستان کا جو میڈل کلاس تھا ان کے انہوں ان فیکٹ فگر کے اوپر جو ہے بہت زیادہ کمانڈ حاصل تھی تو انہی فیکٹ فگر کے بیسز کے اوپر ان لوگوں نے عام آدمی کو جو ہے وہ ایکس پولائٹ کیا ہے اچھا جی اب آ جاتے ہیں ہم بلکل پرسائزلی آ جاتے ہیں سکس پوائنٹ کے اوپر کہ بھئی سکس پوائنٹ زیادہ تر یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ بھئی چھے نقات جو ہے شیخ مجیب الرامان کے پاکستان کو توڑنے کے اندر ان چھے نقات کا کام ہے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ چھے نقات ہے کیا مجیب الرامان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ تھی کیا یہ پہلے تو ہم میں آپ کو یہ بتا تھا چلوں کہ یہ لاہور کے اندر یہ جو ہے وہ چھے نقات آئے ان کے اندر آپ کو مارچ کے اندر یہ آپ کو نظر آتے ہیں اس کے اندر پہلی جو مجیب کی ڈیمانڈ تھی وہ یہ چاہتے تھے کہ مستقبل کا آئین اچھا یہاں پر ایک دوسری آپ کو بات میں یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر ہمارا دوسرا آئین جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ایمپلیمنٹ تھا عیوب خان صاحب کی حکومت تھی اور مجیب رامان یہ چاہتے تھے یا بنگالی یہ چاہتے تھے کہ یہ ہماری چھے نقات ہیں ان چھے نقات کے بیسز کے اندر اگر آپ کوئی بھی آئین بناتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے پہلی چیز کہ پاکستان کے اندر ایسا آئین ہونا چاہیے جس کے اندر وفاقی سسٹم ہو وفاقی سسٹم کے اندر ظاہر تو آپ کو کوئی بھی ایشو نظر نہیں آتا لیکن یہاں پر جو ایشو تھا وہ تھا یونی کیمرال کا ایشو تھا کہ بنگالی یہ چاہتے تھے کہ یونی کیمرال ہونی چاہیے آپ کی جو ہے وہ بائی کیمرال جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے یعنی کہ یونی کیمرال سے اچھا فیڈریشن کے اندر ہوتا ہے کیا ہے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ فیڈریشن کیا ہوتی ہے فیڈریشن یہ چیز ہوتی ہے کہ بھئی اس ٹائم اگر آپ پاکستان کی حکومت کو دیکھیں گے تو پاکستان ایک فیڈرل اسٹیٹ ہے جس کے اندر آپ کے چار جو ہے وہ آپ کی پروبنس آ جاتے ہیں اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ ناردن ایریاز آ جاتے ہیں آپ کے ٹرائبل ایریاز آ جاتے ہیں ان تمام کو ایک جگہ کے اوپر آپ نے کیا کر دیا دو آپ نے ایوان بنا دیا ایک کو آپ نیشنل اسیمبلی کہتے ہیں نیشنل اسیمبلی کے اندر جو آپ کی ری پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہیں اگر آپ پاک پولیشن کے بیسز کے اوپر کہیں گے تو ابسلی نیشنل اسیمبلی کے اندر پنجاب کی کیا ہیں زیادہ نشستیں ہیں اب اگر پنجاب کی زیادہ نشستیں ہیں تو ہو سکتا ہے ان فیوچر پنجاب جو ہے وہ آپ کو کیا کرے چھوٹے صوبوں کے ساتھ جو ہے وہ نائنصافی کرے تو اس نائنصافی کو روکنے کے لیے حکومت پاکستان نے دوسرا ایک ایوان بنا دیا آئینی طور پر جسے آپ سینٹ کہتے ہیں سینٹ کے اندر جو آپ کی جو ریپریزنٹیشن ہوتی ہے وہ ایکولیٹی بیسز کے اوپر ہوتی ہے وہاں پر برابر لوگ ہوتے ہیں پنجابی بھی اتنی ہوں گے جتنے سندھ سے آئیں گے بلوچ بھی اتنے ہوں گے جتنے کیپی کیسے آئیں گے تو اس وجہ سے وہاں پر اگر کوئی بھی چیز آپ کا کوئی بھی بل جو ہے وہ نیشنل سیمبلی سے پاس ہو کر آ جاتا ہے تو سینٹ کے اندر اگر کسی بھی صوبے کے ساتھ نائنصافی ہے تو اسے روک دیا جاتا ہے تو یہ ایک پوری دنیا کے اندر یونیورسل یا خوبصورت ایک فارمولا ہے کہ بھئی آپ بائی کیمرل سسٹم کے طرف چلے جاتے ہیں فیڈل گورمنٹ کے اندر مجیو راوان کی جو کیا کہتے ہیں کہ جو ڈیمانٹ تھی وہ یہ چاہتے تھے فیڈل گورمنٹ تو ہونی چاہیے لیکن اس کے اندر یونی کیمرل سسٹم ہونا چاہیے یعنی کہ ایک ہی ایوان ہو اس ایوان کے اندر جو ہے وہ آپ الیکشن کروائیں الیکشن جو ہونی چاہیے وہ آپ کی ایڈلز فرنچائز کی بیسز کے اوپر ہو جسے آپ عام طور پر ون مین ون ووٹ کہتے ہیں اس کے بیسز کے اوپر ہونی چاہیے تو زیادہ ظاہری بات ہے اگر آپ ایک ایوان کرتے ہیں تو اس کے اندر جو بنجابیوں بنگالیوں کی جو ہے وہ اکثرت ہوتی ہے بنگالی کیونکہ میجارٹی کے اندر ہیں تو لہذا یعنی کہ باقی جتنے آپ کے چھوٹے یونٹس ہیں وہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں ایسا سے میں رومی کے اندر رہتے ہیں تو لہذا اس وجہ سے یہ ایک یونی کمرل کے اوپر بظاہر تو یہ ڈیمانڈ ٹھیک ہے لیکن یونی کمرل کے اوپر جو ہے وہ یہ اعتراض تھا بیسٹ پاکستان والیوں کو دوسری اس کے ڈیمانڈ یہ تھی کہ بھئی آپ کا جو وفاقی گورنمنٹ ہونی چاہیے وہ ویک ہونی چاہیے ویک سے مراد اس کی یہ تھی کہ بھئی وفاق کے پاس صرف دو ہی منسٹریز ہونی چاہیے ایک ڈیفینس منسٹریز ہونی چاہیے اس کے پاس دوسری اس کے پاس ہونی چاہیے فوررن منسٹری باقی ریسٹ آف دی منسٹریز جتنی بھی ہیں وہ ساری ساری صوبوں کے پاس صوبوں کا اختیارات کو ہونی چاہیے یہ بھی ٹھیک تھا ایز زیادہ اتنا ایشو نہیں تھا اس کے اندر بھی لیکن اس کے بعد جو تھا وہ تھوڑی کمفرٹ انکمفرٹیبل ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ بھئی آپ ویسٹ پاکستان کی کرنسی الگ ہونی چاہیے ایسٹ پاکستان کی کرنسی جو ہے وہ الگ ہونی چاہیے دونوں ایزیلی کنورٹیبل کرنسیز اس کو وہ کہا گیا تھا لیکن اگر آپ ایکنومیکل رول دیکھتے ہیں تو اس کے اندر اگر ایک کرنسی آپ کی ویک ہوتی ہے دوسری سٹرانگ ہوتی ہے تو وہ ایزیلی کنورٹ نہیں ہو پاتی تو اس وجہ سے اس کے اوپر تھوڑا اعتراض جو ہے وہ زیادہ ہو گیا اچھا جی اس کے بعد یہ ہوا کہ بھئی فیڈل گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ آپ کا ریوینیو کلیکشن یعنی کہ جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ آپ کا فیڈل گورنمنٹ کے پاس نہیں ہونا چاہیے جی وہ آپ کا سوبوں کے پاس ہونا چاہیے اور فیڈل گورنمنٹ کے جتنے بھی ایکسپنسز ہیں وہ سوبوں سے لیے جائیں گے تو لہذا یہ بھی ایک فیڈل گورنمنٹ کا کیونکہ سورس آف انکم زیادہ تر ہوتا ہے ریوینیو ہے تو اس وجہ سے جانے کے جب آپ اسے ریوینیو ہی نہیں دے رہے تو وہ آپ کا ڈیفینس کے اندر کس طرح سے خرچ کرے گی فورن آفیرس کے اندر کس طرح سے خرچ کرے گی تو یہ بھی ایک ایشو ہو گیا جی اچھا جی اس کے بعد آپ کو یہ بھی چیز نظر آتی ہے کہ بھئی آپ لیگر ری فارمز آپ کی جو بجٹ کی جو فسکل آپ پالیسیز دیتے ہیں وہ دونوں کی الگ ہونی چاہیے پھر ایک دوسرا یہ بتا ہے کہ بھئی دونوں کی الگ جو ہے وہ پیرا ملٹری فورسز جو ہیں وہ بھی دونوں کی الگ الگ ہونی چاہیے کہ بھئی بنگالوں کی بھی ہونی چاہیے اس طرح سے ویسٹ پاکستان والیوں کی بھی الگ ہونی چاہیے یہ چھے نقات ہیں اب ان کی جو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ چھے نقات زیادہ تر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ نائنٹی سکسٹی سکس کے اندر لاہور کے اندر مارچ کے اندر یہ دیئے گئے ہیں اس سے پہلے یہ بنے ہیں فیبر بری نائنٹی نائنٹی سکس کے اندر تین لوگوں نے اسے بنایا ہے جس کے اندر تاج احمد مجیبور رحمان اور رہول تھے مارچ کے اندر یہ پبلک کیے جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر میرا یہ نظریہ ہے میرا یہ ماننا ہے کہ بھئی یہ جو آپ کے سکس پائنڈ ہیں یہ کسی ایک منت یا ایک ہفتے کے اندر یہ مائنڈ میں نہیں ہوئی کیونکہ یہ آپ کے عام طور پر بکس کے اندر لکھا جاتا ہے کہ فیبر بری کے اندر یہ لکھے گئے مارچ کے اندر جو ہے وہ لاہور کے اندر ڈیمانڈ کی گئی میں اسے ڈس ایگری کرتا ہوں مکمل طور پر میرا یہ ماننا ہے کہ یہ ڈیمانڈز جو ہیں یہ ڈیمانڈز کہیں نہ کہیں کس نہ کس کونوں کے اندر مختلف بنگالیوں کے دماغ کے اندر پہلے سے موجود تھی کیونکہ جب آپ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کوئی بھی آپ یوں نو کے بھئی ریفارم کی بات کرتے ہیں یا کوئی بھی آپ آؤٹ آف ڈا باکس کرتے ہیں بات کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پر پہلے اگزسٹ کرتی ہے اسی طرح سے میں نے کچھ ہائلائٹ کرنے کی کوشش کیا ہے کہ میں نے یہ بتایا کہ انیس سو پچاس کے اندر ڈھاکہ کے اندر ایک میٹنگ ہوئی تھی جسے گرانڈ کنونشن کہا جاتا تھا اس گرانڈ کنونشن کے اندر جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ اگزیکٹ وہی ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ بھئی آپ کا فیڈل گورمنٹ ہونا چاہیے وہ ویک ہونا چاہیے جس کے اندر ڈیفینس اور فاران پاپ فیرز ہونے چاہیے ریمیننگ جتنی آپ کی منسٹریز ہیں وہ سوپوں کے پاس ہونے چاہیے اب یہ وہ ڈیمانڈ تھی جو کہ آپ کے سکس پائنٹ کے اندر نظر آتی ہے میرے خیال میں یہ وہیں سے کاؤپی کی گئی ہے اگر دوسرا آپ چلے جاتے ہیں تھوڑا آگے نائنٹی ٹیٹی فور کے اندر جب عام انتخابات ہوئے ہیں اسٹ پاکستان کے اندر تو وہاں پر آہی اسٹ ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جھکتو فرنٹ ایک بنائی گئی تھی ایک کولیشن ایک بنائی گیا تھا پولیڈیکل کولیشن اس کے عام طور پر جانے وہ اکیس پوائنٹ بہت زیادہ فیمس ہوئے تھے ان اکیس پوائنٹ کے اندر بھی یہی بات کہی تھی کہ بھئی لا ہو ریزولیشن کے بیسز کے اوپر صوبوں کو خود مختار کیا جائے اور آپ کا سینٹرل جو ہونا چاہیے وہ ویک ہونا چاہیے تو یعنی کہ انیس سو پچاس کے اندر بھی یہ ڈیمانڈ ہوئی ہے نائنٹی فیفٹی فور کے اندر بھی یہ ڈیمانڈ ہوئی ہے اب میرے خیال میں یہ ڈیمانڈ جتنی بھی تھی یا جو کچھ بھی تھا یہ ساری کی ساری کیا کہتے ہیں کہ پہلے یہ ساری چیزیں اگزسٹ کر رہی تھی شیخ مجیب الرحمن اور اس کے اتحادیوں نے یہ میر کیا کہ بھئی آپ کی عوام کے اندر کونس اس چیز جو ہے وہ سائیکولوجیکلی زیادہ فیمس ہے انہی چیزوں کو ان لوگوں نے کیا کیا ہے پکٹ کے اس کے اندر ڈال دی ہے اپنی ڈیمانڈز کے اندر اچھا جی جب یہ پوائنٹس آپ کی پبلک ہو جاتے ہیں یہاں پر ایک دوسری جیز میں یہ بھی ایٹ کرنا چاہوں گا کہ شیخ مجیب میرے خیال میں سیاسی طور پر یا سائیکولوجیکلی طور کے اوپر اپنی سکس پوائنٹ کو لاہور ریزولیشن کے ساتھ میچ کرنا چاہتے تھے میرا یہ اپنا ایک کیا کہتے ہیں کہ چھوٹی سی آفزرپیشن ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے تو لاہور ریزولیشن جو پاس ہوا ہے وہ مارچ انیس سو چالیس کے اندر ہوا ہے اسی طرح سے سکس پوائنٹ جو آپ کے پریزنٹ ہوئے وہ بھی مارچ کے اندر ہوا ہے لاہور ریزولیشن بھی آپ کو لاہور کے اندر نظر آتا ہے اسی طرح سے یہ بھی آپ کو لاہور کے اندر نظر آتا ہے لاہور ریزولیشن جب پیش کیا گیا تو آل انڈیا مسلم لیگ بھی تھی اس کے ساتھ چھوٹی اور بھی سیاسی جماعتیں تھی لاہور کے اندر موجود تھی ان کے سامنے یہ ڈیمانڈ رکھی گئی تھی تو اسی وجہ سے لاہور کے اندر جب سکس پائنٹ پیش کیے گئے تو یہاں پر عیوب خان صاحب نے جو ہے وہ ایک آل پارٹیز کانفرنس منقد کیروائی ہوئی تھی تو اسی کے اندر جہاں بھی یہ کیا گیا یعنی کہ یہاں پر بھی پورے پاکستان کی سیاسی قیادت موجود تھی تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ اس نے جس طرح سے کچھ ٹائم پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ منگل صاحب نے اپنے ایک پائنٹس دیئے تھے اور انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ منگل نے بھی ان پائنٹس کو نام دیا تھا سکس پائنٹ کا نام دیا تھا یعنی کہ ہو سکتا ہے وہ اسے کنیکٹ کرنا چاہتے ہوں شیخ موجود ورحمان کے سکس پائنٹ کے ساتھ تو بہرحال جب یہ ڈیمانڈ آب کے سامنے آتی ہیں تو عیوب خان پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے اس نے مطلب اسے مکمل طور پر آؤٹ آف درائیڈ جا کر کہہ دیا کہ سیسیشنسٹ مومنٹ ہے یہ اور اسے جو ہے وہ کچلا جائے گا اسے ہم باداش نہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے اور زیادہ تر جو سیاسی جماعتیں اس ٹام اگزسٹ کر رہی تھی انکلیوڈنگ ذلفقار علی بھٹو جو این پی ہے یعنی کہ عبدالغفار خان والی پارٹی جو ہے ولی خان والی پارٹی جو ہے وہ یعنی کہ ان لوگوں کا کوئی بھی رییکشن جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کو ایسا نظر نہیں آتا جو ویسٹ پاکستان کے لوگوں کی اکاسی کرتا ہے وہ زیادہ تر ان لوگوں نے کوشش کی کہ نیوٹرل رہا جائے برحال یہ بھی مانا جاتا ہے کہ کہیں نے کہیں پر وہ ان سکس پائنٹ کی بھی فیور میں تھے لیکن اس کے باوجود باقی جتنی دیگر سیاسی جماعتیں تھی چاہے آپ لیفٹسٹوں رائٹسٹوں ان تمام نے ان سکس پائنٹ کو کیا کیا نامنظور کیا اچھا یہ سکس پائنٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ایک کیس سامنے آتا ہے جسے آپ عام طور پر ہم کہتے ہیں اگر طلاق کنسپائرسی کیس اگر طلاق جو ہے وہ اصل میں ہندوستان کی جو میں نے آپ کو کہا کہ سیون سیسٹر ہیں سیون سیسٹر جو اسٹیٹس ہیں اس کے اندر ایک اسٹیٹ ہے تری پورا کی اور یہ تری پورا تقریبا میرے خیال میں بھوٹان نیپال کے طرف آتا ہے اسی تری پورا کیا ایک شہر ہے جسے آپ اگر طلاق کہتے ہیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہ خبر دی کہ اگر طلاق کے اندر کچھ ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ را کے ساتھ مل کر ایک جو ہے وہ کنسپائرسی جو ہے وہ ڈیزائن کر رہے ہیں اس کے اندر تقریبا جو ہے وہ 35 جو ہے وہ لوگ موجود ہیں تو یہ بعد میں جو ہے وہ 68 کے اندر 1968 کا یہ کیس ہے 1968 کے اندر جو ہے وہ یہ ہائلائٹ ہوا ہے اب اس سلائیڈ کے اندر جتنے آپ نام دیکھ رہے ہیں یہ تمام کے تمام اس کنسپائرسی کیس کے اندر شامل تھے تین جو ہیں وہ آپ کو سیویل بیروکریٹس نظر آتے ہیں جو سی ایس ایس کوالیفائیڈ ہیں اور اس کے اندر آپ کو کچھ سیاسی لوگ بھی نظر آتے ہیں انکلیوڈنگ شیخ مجیب الرحمان اور زیادہ تر موسٹ آف دا ٹائم اگر آپ پرسنٹیج اسے نکالیں گے تو زیادہ تر نائنٹی پرسنٹ لوگ جائیں وہ آپ کو یا تو آپ کو آرمی کے نظر آتے ہیں یا ائر فورس کے نظر آتے ہیں یا آپ کو نیوی کے نظر آتے ہیں تو یہ زیادہ تر لوگ آپ کے سامنے ہیں اس کی جو رینک ہے وہ بھی میں نے کوشش کر کے اس کے اندر دی ہوئی ہے تو ان تمام کو اگر آپ الگ الگ تے گگل کرنا چاہیں تو ان تمام کی بیوگرافیز یہ سارے چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں زیادہ تر لوگ یہاں سے کیس کے اندر آئے پھر یہاں سے بھاگ گئے انڈیا کی طرف وہاں پر ٹریننگ لی وہاں سے بھاگ کر پھر مکتبانی کا حصہ بنے تو یہ زیادہ تر لوگ تھے یہاں پر آپ کو پلوٹ بھی نظر میں نے دیا ہے ٹرائل بھی دیا ہے یعنی کہ پلوٹ کی اس طرح سے ہوتا ہے یہ زیادہ تر ہمارے ایک ہوا کرتے تھے شمس العالم شمس عالم جہاں وہ ڈاریکٹر جہاں وہ آئیس آئی ہوا کرتے تھے اسٹ فاکستان کے اندر لیفٹننٹ کرنل رینک کے آدمی تھے وہ اس کے اوپر ایک حملہ ہوا تھا مطلب بلاسٹ ہوا تھا اس کے ساتھ تو اس کے بعد یعنی کہ یہ جا کر انہوں نے اسے کیا کیا ہے آپ کا انکور کیا اس پورے پلوٹ کو اب اس کے بیسز کے اوپر ان لوگوں کو اریسٹ کیا جاتا ہے اریسٹ کرنے کے بعد انیس جون نائنٹی سکسٹی ایٹ کے اندر ان کے اوپر ایک کیا کیا جاتا ہے ایک ٹریبیونل کیا جاتا ہے حالانکہ یہ زیادہ تر نوے پرسنٹ لوگ جو ہے وہ آپ کی ملٹری کیا تھے تو زیادہ تر ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کا ایک کیا ہونا چاہیے تھا کورٹ مارشل کے اندر ان کا ایک پورا سسٹم ہونا چاہیے تھا ملٹری کوٹس کے اندر ان کا کام ہونا چاہیے تھا لیکن حکومت پاکستان نے جو ہے سیول کوٹ کے اندر یہ سارے کے سارے کیا کہتے ہیں کہ اسپیشل ٹریبیون بنا کے اس کے اندر ان کی انکوائری کی میرے خیال میں حکومت پاکستانی حکومت وقت جو ہے وہ اس ٹائم یہ آپ کو بتانا چاہتی تھی یا بنگالیوں کو خاص طور پر بتانا چاہتی تھی کہ ہم بائسٹ نہیں ہیں تو لہٰذا تین لوگوں کے اوپر جو ہے تین ججز کے اوپر ایک کمیشن بنائی گئے جس کے اندر ایک نان بنگالی تھے رحمان جسٹر رحمان صاحب تھے باقی دو جو آپ کو نظر آتے ہیں وہ کیا تھے بنگالی تھے جس کے اندر جو ہے وہ مقسم الحق بھی نظر آتے ہیں آپ کو امر خان بھی نظر آتے ہیں ان پوری جب آپ کیا ٹائل ہوتا ہے تو ٹائل کے اندر ہم کوئی بھی کنکریٹ ایویڈنس ہماری انٹیلیجنس نہیں دے پاتی جس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان تمام لوگوں کو بائزت بری کیا جاتا ہے جب انہیں بری کیا جاتا ہے تو بائیس فیبر وری نائنٹی سکسی نائن کے اندر یہ کیز ختم ہوتا ہے اور اسی دن مجیب الرحمان جو ہے وہ ڈھاکا جاتے ہیں اور وہیں پر جا کر ریس کورس میدان کے اندر کیا ہوتا ہے ان کا ایک بہت گرانڈ ریسپشن اسے دیا جاتا ہے اور اسی میدان کے اندر جو ہے بنگا باندھو جو ہے وہ ٹائٹل دیا جاتا ہے زیادہ تر لوگوں کا یہ معنی ہے کہ یہ کیس اگر نہ چلتا تو شیخ مجیب الرحمان اتنے زیادہ کیا کہتے ہیں کہ فیمس نہ ہوتے اس کیس نے شیخ مجیب الرحمان کو جو ہے وہ ایک فادر آف تر نیشن بنا دیا بہرحال یہ کیس ان کیس کی جو ہے اس ٹائم تو ہم کوئی بھی جسٹیفکیشن نہیں کر بھائی یا کنکریڈ کوئی ایویڈنس ہمارے پاس نہیں تھا لیکن بائیس فیور بری دو ہزار گیارہ کے اندر جو ہے وہ بی ڈی نیوز جو ہے وہ ہندوستان کا ایک نیوز چینل ہے وہاں پر جو ہے وہ اسی کیس کے اندر جو ہے وہ عوامی لیڈ کے ایک سینئر رہنما جو کہ بنگلہ دیش نیشنل اسیمبلی کے سپیکر بھی رہے تفیل احمد خان تفیل احمد خان نے پہلی مرد با یہ اعتراف کیا کہ یہ کیس جو تھا یہ فیک نہیں تھا اس کے اندر ہم سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ انوالو تھے اور اس نے فردر یہ بھی لکھا کہ جن جن لوگوں نے جو ہے وہ اس کیس کے اندر جن کے نام تھے یعنی کہ اگر تلاہ کنسپاریسی کے اندر جتنے لوگ شامل تھے وہ سارے ہی بیسیکلی جو ہے وہ آپ کے کیا ہیں قوم کو بنانے کے ریسپونسبل ہیں تو لہٰذا یعنی کہ ہم لوگوں کی جو انٹیلیجنس کی ریپورٹ تھی وہ حالت نہیں تھی وہ بھی ٹھیک تھی کہ راج جو ہے وہ وہ کسی نہ کسی اینگل کے اندر اس ساری سسٹم کے اندر کیا کر رہی تھی کام اپنا کر رہی تھی اچھا جی اب مینوائل ہوتا یہ ہے کہ ایک تو عیوب خان صاحب کی جو ہے وہ صحت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے دوسرا انٹی عیوب مومنٹ پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو لہٰذا اس وجہ سے پچیس مارچ کو پچیس مارچ نائنٹی سکسٹی نائن کو عیوب خان وز ریپلیسٹ بائی یای خان یای خان جو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد آپ کے اکتیس مارچ کو پاکستان کے پریزیڈنٹ ہو جاتے ہیں جی ان کے ٹائم پیرڈ کے اندر جو ہے آپ کو میجر جو آپ کو ڈبلپمنٹ نظر آتی ہیں ایک یہ نظر آتی ہے کیونکہ دوسری مارچل آتی تو ظاہری بات ہے نائنٹی سکسٹی ٹو کا کانسٹوشن آپ کا کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک ایسے آرڈر کی ضرورت ہوتے جس کے بیسز کے اوپر آپ کیا کرتے ہیں اپنی حکومت کے کام چلا آتے ہیں لہذا اسی کیلئے عیوب خان صاحب نے جو ہے وہ ایک آرڈر بنیا جسے ہم کیا کہتے ہیں لیگل فریم ورک آرڈر بنایا اب لیگل فریم ورک آرڈر فرس جولائی سوری یہ میں نے ٹین سیونٹی لکھا ہے یہاں بر انیس سو ستر ہیں انیس سو ستر کے اندر پاکستان کے اندر کیا ہو جاتا ہے وہ نافذ کیا جاتا ہے اسی دن کیا ہوتا ہے جو ون یونٹ نائنٹی فیفٹی فائیو کے اندر بنایا گیا تھا جو لاسٹ ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا کہ نائنٹی فیفٹی فائیو کے اندر جو ون یونٹ تھا وہ بھی ختم ہوتا ہے آپ کا فرسٹ جولائی انیس سو ستر کے اندر ون یونٹ جب ختم ہو جاتا ہے تو آبیسلی دوسری اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب کی یہ تھی کہ نومبر کے اندر ہم کیا کریں گے عام انتخابات کی طرف جائیں گے اور یہ پاکستان کے پہلے جو ہے وہ اوورال پورے پاکستان کے اندر پہلے انتخابات تھے یہ اس انتخابات کے نتائج کے بیسز کے اوپر آپ کے درمیان کیا ہوتی ہے خلیج ہوتی ہے جو کہ نائنٹی سیونٹی ون کے اندر پاکستان کو ڈیوائٹ کرتی ہے تو یہ میجر ایوینٹ ہیں جو کہ یعیہ خان کے ٹائم پلٹ کے اندر ہوئے ہیں یہاں پر ایک دوسری بات میں آپ کو یہ بھی ایڈ کرتا چلوں کہ عیوب خان صاحب بھی ایک مارشل ڈکٹیٹر تھے یعیہ خان صاحب بھی ایک مارشل ڈکٹیٹر تھے لیکن دونوں کے اندر دن رات کا فرق تھا اس کے اندر زیادہ تر جو کام کرنے والے تھے وہ سیویلین تھے یعنی کہ اس کی جتنے بھی کیابینٹ کے میمبر تھے وہ زیادہ تر آپ کو سیویلین اتر آتے ہیں اور ان کا ایک اپنا ایک وی این ہوا کرتا تھا اور اس وی این کے مطابق ہی وہ کام کرتے تھے لیکن یعیہ خان صاحب کی جتنی بھی کیابینٹ کے اندر زیادہ تر آپ کو یعنی کہ یعیہ خان کی اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو پاکستان کے اندر جتنی بھی مارشلاز آئی ہیں یعیہ خان کی وہ مارشلہ ہے جس کے اندر ایکچولی ملٹری کا رول ہے یعنی کہ اس کے جتنے بھی منسٹرز ہیں وہ سارے کے سارے ملٹری کے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس کوئی بھی سیویلین آدمی ہے ہی نہیں اس گورنمنٹ کے اندر مکمل آپ کا فارن انسٹر جو ہے وہ بھی جنرل ہے آپ کا دیفنس منسٹر بھی جنرل آپ کا ایکنومک منسٹر وہ بھی جنرل مکمل طور پر پھر مزے کی بات یہ بھی ہے کہ جتنے بھی جنرلز اس یعیہ خان کی کیابینٹ کے اندر تھے انہیں کوئی ایکسپیرنس نہیں ہے اگر آپ ایک جنرل کو بھیج دیتے ہیں فارن پالیسی کے لئے یونیٹی نیشنز کے اندر تو وہ کیا کرے گا وہاں پر میدان جنگ کے اندر تو وہاں پر آپ کو کام دے سکتا ہے لیکن وہ یونیٹی نیشن کے اندر اس کا کام ہی نہیں ہے تو لہٰذا اس وجہ سے یہ ہماری ایک کیا کہتے ہیں کہ ویک گورنمنٹ دیا کی ہے اور دوسرا یعیہ خان کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہی وازہ ہارڈ ڈرنک سولجر مطلب بہت زیادہ ڈرنکنگ کرتے تھے یہ ہم لوگوں کی پابرس بھی آپ کا چینج ہو جاتا ہے جی یہاں پر اب کیا ہوتا ہے اب ایک دوسری چیز آ جاتی ہے پہلے جتنے بھی میں نے آپ کو ریزنز بتائے کہ بنگالیاں کے اندر ایسا سے محرومی ہے وہ تمام چیزوں کو ایک سائیڈ رکھنے کے باوجود یعیہ خان نے ایک اناؤنسمنٹ کی کہ بھئی نومبر کے اندر انیس سو ستر کے اندر عام انتخابات کیے جائیں گے پاکستان کی بدقسمتی یہ کہ نومبر انیس سو ستر کے اندر ایسٹ بنگال کے اندر یعنی کہ ایسٹ پاکستان کے اندر ایک سمندری توفان آتا ہے جسے آپ بھولا کہتے ہیں لوگوں کا معنی ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ تین لاکھ سے لے کر پانچ لاکھ کے درمیان لوگوں کی جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں اموات ہوتی ہیں مکمل جو آپ کی ایگری کلچر ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے اس کے اندر آپ کے کیٹلز تباہ ہو جاتی ہیں آپ کی جو فیشنگ کیونکہ بنگالیوں کا مین سورس آف انکم جو ہے وہ فیشنگ ہے تو وہ آپ کا مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے اور باقی جتنے بھی یعنی کہ 85% لوگ جو ہیں وہ سارے لوگ جو کوسٹر لائن کے اندر ہیں وہ سارے کے سارے ختم تباہ ہو جاتے ہیں گھر ان کے برباد ہو جاتے ہیں ان کی جو ہیں وہ کاروبار ان کے ختم ہو جاتے ہیں باقی جو آپ کے پاس لوگ بجتے ہیں تقریباً ان لوگوں کے اندر تقریباً ڈیڑھ سے دو لوگ جو ہیں وہ بھوک کی بیسز کے اوپر مرتے ہیں یعنی کہ توفان کے بعد جو ہے وہ ایسی بیماریوں نے وابا نے جنم لیا کہ ہم انہیں کنٹرور نہیں کر پائے بنگالیوں کا ایک جتنے بھی ایسا سے محرومی ہیں ان کے اندر ایک چیز وہ یہ بھی ایڈ کرتے ہیں کہ جب یہ توفان آیا تو حکومت پاکستان نے ہمیں نہ تو سیکوئر کیا حکومت پاکستان نے نہ ہمیں ریسکیو کیا حکومت پاکستان نے نہ ہی ہمیں ریہیبلیٹیشن کے لیے کوئی کام کیا ہے اتنا یعنی کہ تو اس وجہ سے یعنی کہ یہ بھی ایک بہت بڑا کیا کہتے ہیں کہ ایک سیڈ بیک پاکستان کو آتا ہے کہ اسی ٹائم کے اندر جا کر ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے یہ آپ کا جس طرح سے نائنٹی سکسٹی فائیو کی جنگ ہوئی تھی تو نائنٹی سکسٹی فائیو کی جنگ کے اندر بھی بنگالیوں کو یہ احساس محرومی تھی یعنی کہ زیادہ تر لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شیخ مجیب جو ہیں وہ چھے نقاط اس نے دیئے ہی دو وجہ کے اوپر ہیں ایک اس کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ جناہ کو الیکشنز کے اندر کیا کیا گیا دھاندلی کر کے اسے شکرست دے دی گئی دوسرا اس نے یہ کہا کہ بھئی جو جنگ ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ سپٹوبر کے اندر نائنٹی سکسٹی فائیو کے اندر اس جنگ کے اندر حکومت پاکستان نے جتنی میلٹری ڈپلائی کی تھی وہ یا تو پنجاب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کی گئی یا تو سندھ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کی گئی بنگال کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی بھی آپ کی ایک یا دو ڈپ وہاں پر کام کر رہی تھی تو لہذا کہانے کہ ہماری وہ تیریٹری جو تین طرف سے جو ہے وہ ہندوستان کی ساتھ جا کیا کر رہی ہے مر جائے اسے آپ کیا کر رہے ہیں رومی تھی اس سمانے کے اندر تو اسی طرح سے انیس سو ستر کے اندر یہ ایک دوسرا ایک نیشنل ڈیزاسٹر آ جاتا ہے اب ہوا یہ کہ الیکشن جو ہے وہ ڈیسمبر کے اندر لے کر گئے نومبر کے اندر یہ چیز ہوئی ڈیسمبر کے اندر آپ نے الیکشن کیے جب لوگ جو ہے وہ آپ سے پہلے ہی ناراض تھے تو آپیسلی ڈیسمبر انیس سو ستر کے اندر پاکستان کے اندر پہلے انتخابات ہوئے جس کا ریزرٹ آپ کے سامنے ہے اس کے اندر آپ کو مطلب دو سیاسی جماعتیں نظر آتی ہیں ایک عوامی لیگ جو شیخ مجیب و رحمان کی تھی ففٹی ٹو پرسنٹ سیٹس جو ہیں وہ ساری کی ساری جیت جاتی ہیں یعنی کہ بنگال کے اندر جتنی بھی سیٹس تھی ہماری وہ ساری کی ساری سویب کی جاتی ہیں عوامی لیگ کی طرف سے دوسری جو ویسٹ پاکستان کے اندر میجر پولٹیکل پارٹی تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی اٹھائیس پرسنٹ سیٹیں جو ہیں وہ یہ جیتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو موسٹلی جو مطلب جو سیمپل میجارٹی آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے نظر آتی ہے وہ آپ کی نظر آتی ہے پنجاب کے اندر اور پنجاب کے بعد دوسرے نمبر پر وہ سندھ کے اندر یہ بات ذہن میں آپ کو رکھنی چاہیے کہ انیس سو ستر کی الیکشن کے اندر پیپلز پارٹی سمپل میجارٹی کے اندر سندھ سے نہیں جیتی تھی وہ پنجاب سے جیتی تھی اچھا جی یہ ٹیبل آپ کو زیادہ نمبر آف سیٹس بتا رہی ہے اس ٹیبل یعنی کہ اوپر اگر آپ دیکھیں گے جہاں پر میں نے ریڈ مارکر کے ساتھ ٹک کیا ہوا ہے ویسٹ پاکستان کے اندر تو عوامی لیگ نے وہاں پر ویسٹ پاکستان کے اندر ایک سیٹ بھی نہیں جیتی جبکہ ایسٹ پاکستان کے اندر ایک سو ساٹھ سیٹیں اس نے جیت دی پاکستان پیپلز پارٹی نے ویسٹ پاکستان کے اندر ایٹی ون سیٹس جیتی آوٹ آف ون ہنڈر تھرٹی ایٹ اور ایسٹ پاکستان کے اندر ایک سیٹ بھی نہیں جیتی تو لہذا ٹوٹل آپ کی جو سیٹس تھی وہ تھری ہنڈرڈ سیٹس تھی نیشنل سیمبلی کی اور نیچے والے ٹیبل کے اندر آپ جو صوبہی آپ کی الیکشنز ہیں صوبوں کی جو سیٹس ہیں وہ بھی آپ کو دی گئی ہیں تو اس کے اندر پنجاب کے اندر جو ایک سو اسی ٹوٹل سیٹس تھی تو ایک سو اسی سیٹوں میں سے ایک سو تیرہ سیٹس جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتی ہے یعنی کہ سمپل میجارٹی کے اندر سندھ کے اندر جو ہے وہ ساٹھ سیٹیں ہیں ٹوٹل جہاں میں سے پاکستان پیپلز پارٹی صرف اٹھائیس سیٹیں جیتی ہیں یعنی کہ تیس جو ہیں اس کی سمپل میجارٹی ہے تو تیس سمپل میجارٹی سے بھی دو سیٹیں جائے وہ سندھ کے اندر کم ہیں تو اسی وجہ سے جانے کہ آپ کے عوامی لیگ پوری کی پوری ایک طرف چلی جاتی ہے ایسٹ پاکستان کے اندر اور ویسٹ پاکستان کے اندر مکمل آپ کی ڈامیننسی آ جاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی تو یہ دو آپ کی ایک بہت باری ایک کنٹرٹکشن ہے کہ بھئی ایک آپ کو ریپریزنٹ کر رہی ہے آپ کی بنگال کو دوسری ریپریزنٹ کر رہی ہے سندھ اور پنجاب کو تو لہٰذا بلوجستان اور کیپی کے اندر آپ کو این پی یا باقی چھوٹی جماعتیں یا انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ آپ کو زیادہ نظر آتے ہیں شیخ مجیبو رحمان کو اب یہاں سے تھوڑا ایک ٹیکنیکلیش ہوا رہا ہے کہ شیخ مجیبو رحمان کو کیونکہ اس نے سیمپل میجارٹی حاصل کر لی تو اسے آپ نے انوائٹ کرنا تھا کہ آ کے آپ کیا کریں وزیراعظم بن جائیں وزیراعظم بننے کے بعد آپ کیا کریں آئین بنائیں ملک کا یہ ہوا نہیں پاکستان کے اندر اب کیوں نہیں ہوا اس کی ایک ریزن تھی ایک ریزن یہ تھی کہ سکس پائنٹ جو شیخ مجیبو رحمان نے دیئے کیونکہ شیخ مجیبو رحمان یہ چاہتے تھے کہ آنے والا جو آئین ہوگا وہ چھے نقاط کے بیسز کے اوپر ہوگا اب باقی سیاسی جماعتیں انکلیوڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی ان لوگوں کو یہ چیز ایکسپٹ نہیں تھی کہ بھئی آپ کیا کریں سکس پائنٹ کے بیسز کے اوپر آئین بنائیں پاکستان کی ملٹری کو بھی یہ چیز ایکسپٹ نہیں تھی ایون یایا خان کو بھی یہ چیز قابل قبول نہیں تھی اور ہونی بھی نہیں چاہیے تھی میرے خیال میں کیونکہ سکس پائنٹ اگر آپ ایکسپٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کا ملک جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم نہیں ہوتا کل کو اگر بروجستان کیپی پنجاب یا سندھ ان میں سے اگر آپ کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے تو آپ کو انہیں وہ سارے چیزیں دینی پڑھیں گی جو آپ نے بنگالیوں کو دی ہیں تو لہٰذا پاکستان پھر خدا نہ خواستہ دو حصوں کے اندر نہیں بلکہ پاکستان پھر پانچ حصوں کے اندر تقسیم ہوتا تو لہٰذا یایا خان کی اور ظلفکار علی بھٹو کی ان لوگوں کی یہ پالیسی تھی کہ بھئی آپ اسیمبلی کا اجلاس نام بلائیں اسیمبلی کا اجلاس کیونکہ جب آپ حالف اٹھاتے ہیں پہلا اسیمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو وہاں پر اکثریت ویسے ہی بنگالیوں کی ہے تو اگر آپ وہاں پر بلالیں گے اور وہ ریزولیشن لے کر آئیں گے تو ہم اگر اپوز بھی کریں گے پھر بھی وہ اپنا کیا کہتے ہیں کہ بل جو ہے وہ پاس کروا لیں گے کیونکہ ان کے پاس اکثریت ہے تو لہٰذا یہ لوگ جو ہے وہ ڈیلے اس وجہ سے کر رہے تھے کہ اسیمبلی کا سیشن نہیں ہونا چاہیے آوٹ آف دی پارلیمنٹ جو ہے ہم کیا کریں شیخ مجیب کو سیٹل کریں شیخ مجیب کے ساتھ ہم کیا کریں نیگوشیٹ کریں شیخ مجیب کو یہ کہیں کہ بھئی آپ سکس پائنٹ کو چھوڑ دیں پھر آپ کو ہم کیا کر دیتے ہیں انوائٹ کر دیتے ہیں اب یہ نیگوشیشنز جل ہی رہی تھی کہ ان کی یہ ڈیمانڈ تھی شیخ مجیب کی کہ بھئی آپ کیا کریں پارلیمنٹ کا سیشن بلائیں اور یہ لوگ جو ہے وہ پاکستان بیپلز پارڈی خاص طور پر ضرفکار علی بھٹو کے اوپر جو الزام آتا ہے کہ ضرفکار علی بھٹو جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اجلاس کے اندر نہیں گئے جو ضرفکار علی بھٹو کی ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک فیمس سٹیٹمنٹ جیسے زیادہ تر کوڈ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ڈھاکا گیا تو میں ان کی ٹانگیں توڑ دوں گا تو یا ادھر تم ادھر ہم تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہیں ضرفکار علی بھٹو کی وہ زیادہ تر آپ کو ملتی ہیں ان لوگوں کی طرف سے جو رائٹسٹ ہیں یعنی کہ جو رائٹسٹ سیاسی جماعتوں کی ہیں ان کی آپ یعنی کہ یہ ایک تو اسٹیٹمنٹ مکمل آپ کو مکمل نہیں ملتی دوسرا اگر آپ اس ٹائم کی کنڈیشنز کو دیکھیں گے تو اس ٹائم کی کنڈیشن مکمل طور پر unfavorable تھی خاص طور پر ویسٹ پاکستان کے لئے ضرفکار علی بھٹو ان کی ایک کتاب ہے The Great Tragedy اب Great Tragedy کے اندر اس نے ان تمام چیزوں کو مطلب خود explain کیا ہے اس نے جو پہلا آرگیو دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ میں اجلاس کے اندر اس وجہ سے نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر ہم اجلاس میں جاتے ہیں تو ہم لوگوں کے پاس سمپل میجارٹی نہیں ہے اگر ہم ویسٹ پاکستانی سارے کے سارے مل جاتے ہیں ایک طرف ہو جاتے ہیں تو پھر بھی ہم لوگوں کے پاس اتنی اکثریت نہیں ہے جتنی مجھے برامان کی تھی یعنی کہ بنگالیوں کی سیٹس ہم سے زیادہ تھی اگر ہم اجلاس کے اندر ایک مرتبہ چلے گئے تو obviously وہاں پر اگر ہم واک آؤٹ بھی کرتے ہیں تو وہ اپنا بل کیا کر دیتے ہیں پاس کر دیتے ہیں once bill پاس ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے آپ six point کو کیا کر رہے ہیں accept کر رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میں parliament کے جلاس کے اندر نہیں کیا number two کہ وہ کہتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی six point کے اندر باتیں کی گئی ہیں وہ سارے صوبوں کے اوپر implement ہوں گی in future اگر ایسا ہوتا تو پاکستان پانچ سیسوں کے اندر تقسیم ہو جاتا پھر تو اس وجہ سے یعنی کہ وہ اس کے اندر نہیں گئے اچھا دوسری بات یہاں پر میں ایک دوسری یہ بھی clear کرتا چلوں کہ زیادہ تر جو ہمارے ٹیلی ویزن کے اوپر analyst بیٹھ کر ایک دوسری بات یہ بھی کہتے ہیں کہ ضرف کارلی بھٹو کی یہ کتاب the great tragedy جو لکھی گئی ہے وہ ڈیسمبر 90 71 کے بعد لکھی گئی ہے جب وہ کیا کہتے ہیں کہ اقتدار کے اندر آئے لیکن ایسا ہرگز ہی نہیں ہے ضرف کارلی بھٹو کی یہ کتاب یہ پاکستان کے دو حصے ٹوٹنے سے بھی پہلے آئی ہے یعنی کہ یہ سیپٹوبر کے اندر یہ سیپٹوبر 90 71 کے اندر یہ بھوک جو ہے مارکیٹ کے اندر آ چکی تھی یعنی کہ تاب پاکستان ٹوٹا بھی نہیں تھا ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ باتیں ہم لوگوں کو consider کرنی چاہیے اچھا جی اب اس سلائیڈ کے اندر ایک دوسری organization ہے جس کا نام ہے مکتی بائنی مکتی بائنی آپ نے عام طور پر سنی ہو گئی ہے مکتی بائنی ایک بنگالی ورڈ ہے جسے آپ اگر translate کرتے ہیں تو یہ freedom fighter بن جاتا ہے یا liberation army اسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرف تو ہم کیا کر رہے تھے مجیب الرامان کے ساتھ ہم negotiate کر رہے تھے اور وہ negotiations جو تھی وہ یایہ خان بھی کر رہے تھے وہ east بنگال کے اندر ہمارے جو governor ہوا کرتے تھے governor بھی ہم نے تین چار وہاں پر اس meantime کے اندر تبدیل کیے پہلے ایسن خان ہوا کرتے تھے اس سے پہلے موظم خان ہوا کرتے تھے موظم خان کو مارا گیا مطلب اس کے اوپر اٹیک کیا گیا ایسن خان کو ہم نے replace کر دیا ایسن خان کے بعد جو ہے وہاں پر آپ کے کیا کہتے ہیں کہ ٹکا خان گئے اس کو دونوں چارجز دی گئی پھر مطلب in the end جب آپ کا ملک دو شسوں کے اندر ٹوٹتا ہے تب ڈاکٹر مالک ایک بڑے شریف قسم کے انسان تھے وہ جو ہے پاکستان کے governor تھے وہ بھی مطلب زیادہ تر کوشیں یہی کر رہے تھے کہ بنگالیاں کو کس طرح سے ہم کیا کریں motivate کریں ایک طرف تو یہ جیز ہو گئی دوسری طرف ہم آتے ہیں دوسری طرف یہ تھا کہ بھئی ایک مختبائنی ایک organization بنائی گئی یہ organization جو ہے وہ colonel retired colonel پاکستان آرمی کے ایک retired colonel تھے اس کا پورا نام تھا عام طور پر سے کہا جاتا ہے اے جی عثمانی کہا جاتا ہے پاکستان آرمی سے یہ retired colonel تھے پھر اس نے ایک organization بنائی اپریل 1971 کے اندر اس کو نام دیا گیا مختبائنی دیا گیا یہ organization پہلے تو میں یہ divide کر دوں دو حصوں کے اندر تقسیم تھی ایک حصہ ان لوگوں کا جہاں جو regular forces کا تھا یعنی کہ جس کے اندر police کے آدمی بھی تھے جس کے اندر رینجرز کے آدمی بھی تھے جس کے اندر retired military کے آدمی بھی تھے یہ آپ کے regular forces تھے جو کہ world trained تھے پہلے سے دوسرا اس کے اندر ان لوگوں نے وہ آدمی جو ہے وہ لے کر آئے جو کہ ایک عام آدمی تھا civilian آدمی تھا جسے ان لوگوں نے trained کر کے gorila war کے لئے بنا دیا گیا ٹھیک ہو گیا جی اب دو حصوں کے اندر آگیا ایک آپ مطلب جو نمیٹو باہنی نمیٹو باہنی بنگالی ورڈ ہیں یہ basically اسے آپ کہتے ہیں regular forces کو دوسرا آپ کا گونو باہنی ہے جسے آپ people force کہتے ہیں اب یہ دو آپ کی کیا ہو گئے جی اس کے اندر section ہو گئے پھر اس کے اندر جو ہے وہ شیخ مجیب برگیڈ بھی آتی ہے عثمانی برگیڈ بھی آتی ہے تاج برگیڈ بھی آتی ہے برگیڈ بھی اس کی ایک پوری ایک آپ کو لسٹ نظر آتی ہے اچھا جی اب اس کا کام کیا تھا اس مقتی باہنی کا اس مقتی باہنی کا کام جو تھا وہ گوریلا وار کرنا تھا گوریلا resistance کرنا تھا گوریلا resistance کیس طرح سے یعنی کہ جس طرح سے پاکستان کے اندر آپ نے کچھ ٹائم پہلے دیکھے کہ رینجرز کے اوپر دھماکے ہوئے ایک دن کے اندر گھوٹکی کے اندر بھی ہوا ایک دن کے اندر لڑکانا کے اندر بھی ہوا پھر کراچی کے اندر بھی ہوا یہ گوریلا resistance ہے اسی قسم کے اسی پیٹرن کے اوپر بنگلہ دیش کے اندر بھی اس زمانے کے اندر ہماری آرمی کے اوپر ہوا کرتے تھے ہماری ٹرینوں کے اوپر اس قسم کے یعنی کہ resistance ہوا کرتی تھی ڈھاکہ کے اندر جو ریڈیو سٹیشن تھی اس کے اوپر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا اسے اپنے قبضے میں لے لیا پھر یہ لوگ جو ہے وہ ڈھاکہ ائرپورٹ کیونکہ ایک ہی ائرپورٹ تھا ہم لوگوں کے پاس اس زمانے کے اندر اسے ان لوگوں نے جو ہے وہ اس کا جو رنوے تھا اسے تباہ کر دیا گیا اور جس کی وجہ سے زیادہ تر پاکستانی بی آئی ہے کہ پائلٹ جو ہے وہ جہاز نہیں اڑا پاتے تھے تو یہ بھی تھا کہ اسٹ بنگال کے اندر جو ہمارا ڈھاکہ ائرپورٹ ہے وہاں پر پورے پورے عملے نے بائیکارٹ کر دیا کہ ہم کام نہیں کریں گے تو مجبوراں ہماری ائر فورس کو جو ہے وہ جہاز اڑا ائر فورس کے جو پائلٹ ہیں ان لوگوں نے جہاز اڑائے وہاں پر اسٹائن کے اندر تو باقی اگر ڈھاکہ ریڈیو سٹیشن کے اندر بھی ایسے اس قسم کی آنے کے یہ لوگ پروگرام چلاتے کہ بھئی جس کے اندر جو ہے وہ آزادی ہو جس کے اندر جو ہے نفرت ہو اس قسم کا ایلیمنٹ آپ کو نظر آتا ہے تو یہ لوگ جو ہے وہ ایک تو مطلب مثال کے طور پر راجشاہی سے لے کر اگر ڈھاکہ کے درمیان اگر کوئی سڑک ہے تو اسے تباہ کر دیتے ہیں پاکستان کی جو آرمی ہے اس کے اگر کوئی گاڑی جا دیتی ہے تو اس کے اوپر یہ لوگ اٹیک کر دیتے ہیں تو لہذا ان لوگوں نے ہماری آرمی کو جو ہے وہ بہت زیادہ کیا کیا ڈسٹرپ کیا اچھا جی اب یہ پورا سسٹم کہاں سے شروع ہوتا ہے یہ سسٹم شروع ہوتا ہے مارچ نائنٹی سیونٹی ون کے اندر مارچ نائنٹی سیونٹی ون کے اندر جب یہ سسٹم آپ کا شروع ہوا اور یہ کنٹینیو چلا آپ کا ڈسمبر اکتر تک پہلے جو میں نے آپ کو بات کہی تھی کہ انڈیا بنگلہ دیش کی جو جیوگرافی ہے وہاں پر بارش بہت زیادہ ہوتی ہے اور بارش اگر نہیں ہوتی تو وہ ڈسمبر سے لے کر آپ کی فیبر وری کے درجمان نہیں ہوتی پاکستان آرمی کو پہلے مکتی بھانی کے ساتھ الجھا کر آپ پہلے اسے تھکا دیں مارچ سیونٹی ون کے اندر یہ شروع ہو گئی ڈسمبر تک یہ لوگ لے کر گئے اور ڈسمبر کے اندر انڈیا نے داریکٹ انوالومنٹ کر دی کیونکہ ڈسمبر کے اندر جنگ کی جا سکتی ہے بنگلہ دیش کے اندر بارشیں نہیں ہوتی تو اس وجہ سے جانے کہ ہماری آدمی پورا سال مکتی بھانی کے ساتھ لڑتی رہی اب یہ گوریلا ریزسٹنس یہ بہت زیادہ قدرناک ہوتی ہے کسی بھی آرمی کے اندر کیونکہ آپ جب بارڈر کے اندر یا جنگ کے میدان کے اندر چلے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کا دشمن آپ کے سامنے ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ کی انسائیڈ دا اسٹیٹ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ لڑنا یہ کسی بھی آرمی کے لئے بہت ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی یہ میرے سامنے جو ہے یہ پرو پاکستانی ہے یا انٹی پاکستانی ہے تو اس وجہ سے وہاں پر جو ہے وہ آرمی کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا آجا ہے وہ پاکستان کے اندر اسٹ بنگال کے اندر خاص طور پر پیش آیا ساری چیزیں کی اسے ٹرینڈ کرنے والا انڈیا اسے فنڈنگ کرنے والی جو تھی وہ راہ تھی مکمل طور پر ان کی انوالمنٹ تھی اور اندران گادی نے خود ایک جگہ پر یہ ایکسیپٹ کیا کہ اپریر نائنٹی سیونٹی ون کے اندر میں ڈائریکٹلی انوالو ہو چکی تھی اس جنگ کے اندر اچھا جی اسے ختم کرنے کے لیے پاکستان نے جو ہے وہ ایک وہ جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ اندر کہی تھی کہ بہرل آف تگن ہم نے پالیسی کی کیونکہ دوسرا آپ کے پاس کوئی آپسین ہی نہیں ہے جی ہم نے ایک آپریشن لاؤچ کیا جیسے ہم کہتے ہیں آپریشن سرچ لائٹ مارچ نائنٹی سیونٹی کے اندر یہ سٹارٹ ہوتا ہے اور ڈسمبر سیونٹی ون تک یہ ختم ہوتا ہے اب یہ مکمل طور پر آپ کی آرمی جو ہے وہ تین چار اینگل میں لوڈ رہی ہے ایک تو بھئی آپ اس پورے ٹائم پیرڈ کے اندر ہندوستان نے جو ہے وہ پاکستان ویسٹ پاکستان کی جو ہے وہ ائر لائن کے اوپر بین لگا دیا تو ہم جو ہے وہ بیک اپ نہیں دے پائے وہاں پر وہاں پر ہمارے جو تقریباً جو ایک لاکھ کے درمیان جو لوگ وہاں پر موجود تھے وہی بس لوگ تھے ان میں سے بھی زیادہ تر کیونکہ ہماری آرمی کے اندر بھی ایون بنگالی تھے تو ان سے بھی باتیں آپ کو چھپانی پڑ رہی ہیں آپ نے جو ہے وہ اس زمانے کے اندر کوئی آپ کا موڈ آف انفارمیشن اتنا نہیں ہوتا تھا کہ آپ انسٹرکشن آپ نے پھر لینی ہے پنڈی سے پھر پنڈی جو ہے وہ آپ کو ریڈیو کے اوپر آپ کو بتا رہا ہے پھر اس انفارمیشن کو آپ نے چھپانا بھی ہے لیک بھی نہیں کرنا اب وہ یہ ساری چیز ہیں اب پنڈی والے جو ہے وہ پھر یایہ خان سے انسٹرکشن لیں تو یہ پورے کے پورا آپ کا جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک انفارمیشن گیپ جو ہے یہ پیدا ہو جاتا ہے اس پورے سال کے اندر اچھا جی تو پھر یہ پورے کا پورا آپریشن جس طرح سے میں نے کہا کہ ڈیسمبر نائنٹی سیونٹی ون کے اندر آپ کا مکمل جو ہے وہ انڈیا انوال ہو جاتا ہے اس پورے سسٹم کے اندر اور فائنلی ہم لوگ جو ہے وہ تاریخ کی ایک بدترین شکست جو ہے وہ کھاتے ہیں یہ وہ تصویر ہے آپ کے سامنے جس کے اندر پاکستانی جو ہے وہ جنرل نیازی آپ کو نظر آ رہے ہیں جنرل روڑا کلکتہ کے جی او سی جو انڈیا کے آرمی کے نظر آتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں جو کہ سیز فائر کے اندر یہ دستگت کی جا رہی ہے میں بتا تھا خود ویسے تو میں پرو آرمی نہیں ہوں اتنا لیکن جب یہ تصویر دیکھتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے یہ ہماری تاریخ کے ایک ہماری تاریخ کے اوپر ایک بہت زیادہ سیادہ دبائی ہے ہماری تاریخ کا کہ ہم نے جو ہے وہ ان کنڈیشنل جو ہے وہ سرنڈر کیا ہم نے جو ہے وہ بہترین اور وائلڈ ڈیسپلینڈ آرمی ہونے کے باوجود ہم نے شکست تسلیم کی جس طرح سے پاکستان ہارڈ کنٹری والے رائٹر نے لکھا ہے نا کہ یہ ایک نہ ایک دن یہ ساری چیزیں ہونی تھی بنگالیوں کو الگ ہونا تھا لیکن یہ پارٹیشن جو ہونی چاہیے تھی ایک محضب طریقے سے ساتھ ہونی چاہیے تھی جس طرح سے سیولائزڈ قومیں کرتی ہیں آپ نے پولٹیکلی اس کی پارٹیشن کرنی تھی پڑھیں ہاں حمیدور آمان کمیشن جب پاکستان دو حصوں کے اندر تقسیم ہو جاتا ہے سولان ڈیسمبر نائنٹی سیونٹی ون کے اندر تو اس کے بعد ایک کمیشن بنائی گئی اس نے ایک ریپورٹ اب جا کر شاید ہو گئی تھی لیکن ہم لوگوں نے وہ چھپا دی تھی اب جا کر ہم نے اسے کیا کیا آئے عام کیا ہے سولان ڈیسمبر نائنٹی سیونٹی ون کو پاکستان بنگلہ دیش کے اندر پاکستان آرمی نے یہ جو سامنے آپ کو نظر آتی یہ سائن کیا ہے اس کے بعد ہمارے تقریبا نائنٹی ٹو تھاؤزنٹ لوگوں کو جو ہے وہ انڈین آرمی کی قید میں چلے گئے وہ پھر ان لوگوں کو جو ہے وہ کس کو کلکتہ لے کر جایا گیا پھر ہندوستان کے اندر یہ لوگ چلے گئے وہاں سے پھر یہاں پر کیا ہوا کہ بھئی بیس ڈیسمبر نائنٹی سیونٹی ون کو جو ریسٹ آف دا پاکستان تھا ظلفکار علی بٹو کو اس کا جو ہے وہ فرسٹ سیویلین ایڈنسٹریٹر کے طور پر اسے چارج دی گئی پھر ظلفکار علی بٹو نے جو ہے وہ شملہ ایگریمنٹ جب اندرہ گاندی کے ساتھ ہوا تو وہاں پر جا کر ان قیدیوں کو ہم نے رہا کروایا اپنی کو تو اس طرح سے یہ جو پہلے آپ کا اسٹ پاکستان تھا وہ آپ کا کیا بن جاتا ہے بنگلہ دیش بن جاتا ہے تو یہ ساری کنڈیشن ہے آپ کے سامنے حمیدو رحمان ریپورٹ کی ریپورٹ آپ پڑھیں حمیدو رحمان کمیشن ریپورٹ آپ پڑھیں کرنل صدیق سالک ایک بہت خوبصورت میرے کیال میں پاکستان آرمی کے ایک آفیسر رہے ہیں جونئر آفیسر تھے اس پورے آئی وٹنیس ہیں وہ آدمی اس سام تمام چیزوں کے جو کہ زیاؤلہ کے ساتھ ائر کریش کے اندر مارے گئے اس کی ایک کتاب ہے میں نے دھاکہ ڈوپتے دیکھا وہ آپ پڑھیں سٹرنگلی ریکیمنٹ میں کرنا ہوں وہ آپ لازمی پڑھیں دوسرے ہمارے آفیسر تھے ایک وہ بھی خوبصورت آفیسر تھے ہمارے میجر راجہ خادم اسے جو کہ وہاں پر جیو سیوی رہے اسٹ پاکستان کے اندر اور بعد میں اس نے ریزگنیشن کر دی اس پوسٹ سے اس کی ایک کتاب ہے انگریزی کے اندر ہے چھوٹی سی کتاب ہے وہ آپ لازمی پڑھیں اور اسی طرح سے جنرل فرمان صاحب کی ایک کتاب ہے جنرل فرمان بھی وہاں پر جو ہے وہ گورنر کے جو ہے وہ پی اے کے طور پر کام کیا جنرل فرمان کی آپ کتاب وہ بھی لازمی آپ پڑھیں اس کے اندر پھر آپ کو اس کے اندر ایک دوسری ملتی ہے جنرل کے ایم عارف وہ بھی جنرل ہیں ان کی ایک کتاب ہے خاکی سے آئے خاکی سائے وہ بھی آپ لازمی پڑھیں اس کے اندر جناہ ٹوزیا جسٹس منیر صاحب کی ایک کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں تو ڈاکٹر صفدر محمود پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کی آپ کتاب پڑھیں تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کے بعد آپ انیلائز کر سکتے ہیں کہ ہم نے ماضی کے اندر کون کون سی غلطیاں کی ہیں ہم نے جو ہے وہ کس طرح سے ان تمام چیزوں کو مس مینیج کیا تمام چیزوں کو میرے خیال میں یہ ہماری جو ہے وہ جتنی سیاسی فیلیور ہے اتنا ہی ہمارا یہ ملٹری فیلیور ہے اتنا ہی ہمارا عائز قوم یہ ہم لوگوں کا فیلیور ہے ہونا تو یہ چاہیے تاکہ انیس سو اکتر کے بعد ہم لوگ سیدھے ہو جاتے ہیں ہم لوگ اپنی صفوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن انفارچنیٹلی انفارچنیٹلی ہم دوہزار بیس کے اندر وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں آج بھی وہی چیزیں کر رہے ہیں جو کہ ہم لوگوں نے بنگالیوں کے ساتھ کی تو آج کے لئے میرے خیال میں اتنا ہی اور اس کے لئے اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہو کوئی بھی پرابلم کوئی بھی کوسٹن کوئی بھی کیوری کوئی بھی کریکشن تو یو آر فری آپ مجھے جو ہے وہ میسج کر سکتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے تب تک اللہ حافظ